آپ سے اگر کوئی بھی صحابہ کے بارے میں ٹیک کرے آپ اس سے ایک ہی بات کہیں اللہ تعالی عالم الغیب ہے یا نہیں ہے تو وہ کہے گا ہاں ہے اس عالم الغیب نے رضی اللہ و رضوان کہہ دیا نہ بھائی ہو پھر یہ منگھڑت روایت ہے لیکن میرا ٹائم کیوں ویس کر رہے بھائی جاؤ تمہارے پاس یہ تمہارے پاس حصول ہے اچھا تاجب ہے یہ رت کر یہ واقعات کو ماننے والے لوگ کیا کہتے ہیں بھائی روایت روایت اہل حدیث روایت روایت بھوت کرتے ہیں سلفی حضرات یہ درائیت کیوں نہیں کہتے درائیت میں نے اقل بھی لڑائی ہے ذرا بھائی آپ کی اقل اب یہاں پر کہاں سچرنے گئی ہے آپ یہ اقل کو ادھر لائیے نا آیت کے مقابلے میں منگھڑت واقعات آپ کے دماغ میں گھس کے سرہ آسان طریقہ ہے درائیت اگر آپ کہتے ہیں اقل اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس ایک شیعہ صحابہ مغرب میں آئے الحمدللہ عشاء میں صلفی طریقے سے نماز پڑھی انہوں نے عشاء میں آئے ڈیبیٹ شروع ہوا اور ساتھ میں لے کر آئے مہینوں سے یہ آدمی پرانے حوالی سے لے کر آئے مہینے سے یہ آدمی ہمیں پریشان کر رہا ہے ایسے ایسے سوالات کھڑے کر رہا ہے کہ ہمیں شک میں ڈار رہا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی بات سوال کیا ہے اور وہ جو بھی سوال کر رہا ہے پورے حوالے دے رہا ہے میں نے کہا اللہ کہ میں تھوڑا اطلاع تو دے کر آتے تھوڑا میں تیاری تو کر لیتا نہیں 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 اچانک پڑھ کے لے آپ تو تیار رہتے ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے اب اللہ تعالی تیار کرا دے بھائی لیکن تیاری تھوڑی وہ پورے تیاری کے ساتھ آ رہا ہے ہر بات کہہ رہا ہے تو حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہے تو اس کے بعد میں نے اس سے سمجھانی کوئش کی پہلا سوال کیا ہے پہلا سوال آپ لوگ آلے بیت کی عزت نہیں کرتے ارے میرے بھائی سنی جو ہے نیٹی ٹو پرسنٹ نیٹی ٹری پرسنٹ تم سات پرسنٹ سب سے آدھا نماز پڑھنے والے ہم سنی ہیں کہ تم ہیں ہم ہیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم درود ابراہیمی نے پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد جب تک ہم آلے بیت پر درود نہیں بھیجتے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ امام شافر حمد اللہ علیہ کا پتوہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں بھی درود پڑھنا باجب ہے ہم پڑھتے تو ہم زیادہ کر رہے ہیں کہ تم زیادہ کر رہے ہیں اس نے کہا کہ بات تو زیادہ سمجھدار تھا دلیل سے ماننے والا لگ رہا تھا اس نے کہا آپ لوگ ہمارے اماموں کی عزت نہیں کرتے اماموں کی عزت کا مطلب کیا ہے عیسائی کہتے ہیں عزت کا مطلب عیسی علیہ السلام خدا ہے ہم ویسی تو عزت نہیں کرتے عزت کا مطلب کیا ہے تو اس نے کہا نہیں ہمارے جو امام ہوتے وہ نبیوں سے ان کا ہنچا مخام ہوتا ہے یہ آپ لوگ کیوں نہیں مانتے میں نے کہا بھئی یہ تو آپ بھی نہیں مانتے وہ کیسے کیونکہ آپ لوگ پرانے حویلی میں بڑے بڑے سپیکر لگا کے بیان کرتے ہیں میں جاتے آتے سنتا ہوں پہلے کلمہ پڑھنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ ان بچے تھے بولتے نہیں ہوں بولتے بھئی تو کلمہ جس کے پڑھا جا رہا ہے وہ بڑا ہے یا جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ بڑا ہے آپ ہی بولے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھے تو پھر بڑے کون ہوئے ہاں بات تو سے علی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھے کہ اللہ کے نبی جا کے علی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھے یا علی رضی اللہ تعالیٰ جا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولے نہیں بولے تو تم کافر ہاتے پھر نہیں نہیں بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیسرا کیا ہے تمہارا اعتراض تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے قرآن مجید جو ہے قرآن مجید یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے فیور میں جو تھا وہ چھپا دیے لوگ اچھا تو آپ کے علی رضی اللہ تعالیٰ حاپس تھے کے نہیں تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے پاور تھا کے نہیں تھا پاور تھا جڈیشل پاور بھی تھا خلافت بھی تھی پھر واپس کیوں نے لے لیے پورا خوران مجید بہت تھا نا تو نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ امت میں فتنہ نے کرنا چاہ رہے تھے اس وجہ سے کچھ بھی ایک ٹاپک نے اٹھا ہے تو میرے بھائی ان کی اطاعت کر کے آپ بھی فتنہ مت اٹھائیے آپ بھی خاموش ہو جائیے نا آپ بھی خاموش ہو جائیے پھر for authentic islamic information please log on to www.askislampedia.com